دو بڑی ڈویلپمنٹ ہو چکی ہیں جس میں الیکشن ایکٹر میمبیل اور پریکٹس ان پروسیجر آرڈینس جیسی قانون ساسی پر جو حکومت استعمال کر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان معاملات کو یہ معاملات کہاں چاہتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ خامشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے اس نظر میں وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے حکومت نے جب پریکٹس ان پروسیجر بل لے کے آئی اور تین ٹاپ سینئر موسٹ جاجز کی ایک کمیٹی بنائی جو ایڈمنیسٹریٹیو افیرز اور بینچ فارمیشن سپریم کورٹ میں کرے گی تو اس وقت ایک منطق دی اور کہا یہ کہ فرد واحد کے پاس یعنی چیف جاسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بینچز فارم کرے اپنی مرضی سے کونسے کیسز لگاتے ہیں کونسے نہیں لگاتے اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس کے تھوہو جو ٹاپ تین سینئر موسٹ جاجز ہیں وہ اس کو ڈیٹرمنٹ کریں گے آپ نے انڈیویجول سے پاور لی اور ایک گروپ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی یہ منطق تھی اسی کونسٹوٹیوشنل منطق کے اوپر اسی آئینی منطق کی وجہ سے جب چیلنج ہوا پروسیجرز کا قانون تو فازل چیز جیسے صاحب نے اور سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کیا یہ کہہ کے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ایک شخص کی مرضی سے مختلف لوگوں کے پاس چلی جائے گی اور ایک ڈیموکراتک فیصلہ ہوگا اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ کمیٹی کے اندر تین بندے بیٹھیں گے ایک چیف جسٹس صاحب خود اور ایک ان کا نومنی اور ایک تیسرا شخص تو یعنی کہ ڈی فیکٹو ہر وقت چیف جسٹس کے پاس 2-1 کی مجورٹی رہے گی اس سسٹم کے مطابق ہم قاضی فائزیسہ صاحب کی بات نہیں کر رہے آنے والے چیف جسٹس کی بات نہیں کر رہے اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ سسٹم میں جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کے پاس دوسرا ووٹ اپنی مرضی کا ہوگا اور وہ اپنی مرضی سے بینچ فورمیشن کرے گا بے شک ایک جج جا اسے ڈسگری کرتا رہے تو اگر یہ طاقت چیف جسٹس ہی کو واپس دینی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے ایک ٹو آن کی کمیٹی کے تھروں یا تری زیرو کی کمیٹی کے تھروں آگے کام چلائے تو پھر یہ پریکٹس ان پروسیجر کا اتنا لمبا چوڑا ہمیں کانسٹوٹیوشنل آرگومنٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی پھر پہلے ہی چیف جسٹس کے پاس رہنے دیتے جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو زفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے بھئی آپ کیا منطق لے کے جائیں گے واپس عدالت کے پاس اگر کسی ویسے یہ چیلنج ہو گیا کہ نہیں پہلے ہم غلط کہہ رہے تھے اور فیصلے بھی عدالت کے غلط تھے اب جبکہ اٹانومی واپس چیف جسٹس صاحب کے پاس چلی گئی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور میں پھر سے واضح کرتا چلوں یہ اس وقت کے چیف جسٹس کے لیے یہ قانون سازی نہیں صرف ہو رہی اگلے کے لیے نہیں ہو رہی جب قانون بنتا ہے تو آپ امیجن کرتے ہیں کہ یہ عرصہ دراز تک چلے گا اس کے نیچے پورا سسٹم آپریٹ کرے گا تو اگر یہی کرنا تھا تو پھر پہلا سسٹم رہنے دیتے جہاں پہ چیف جسٹس کے پاس ویسی اختیار تھا اتنے پیسے خرچ کر کے اسیمبلی بلا کے میڈیا کے اوپر رولہ ڈال کے لٹیگیشن کر کے عدالتوں کا وقت ضائع کر کے اگر واپس وہی کام کرنا تھا تو یہ ساری کرنے کی کیا ضرورت تھی دوسری بات یہ کہ بظاہرن سیاسی جو ریزلٹ ہے اس کا وہ یہ لگتا ہے کہ ایک طریقے سے ایک آئینی اور سیاسی کانسیکنس اس کا یہ ہے کہ افیکٹیولی جو سپریم کورٹ پاکستان ہے اس کو غیر موثر بنا دیا جائے اس کو غیر موثر بنانے کے دو طریقے اپنائے جا رہے ہیں ایک یہ کہ سسٹم کے اندر سے جو پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے جس کی وجہ سے وہ موثر ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرتی ہے اس تشریح کے سب لوگ تابع رہتے ہیں تمام ادارے تمام عدالتیں اس سپریم کورٹ کی آئین کی تشریح کے تابع رہتے ہیں وہ تشریح آئین کی کرنے کا اختیار آپ سپریم کورٹ سے لے کے اس آئینی عدالت کو دینا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ نے آئندہ کے لیے اس کے دانت نکال لیے لیکن اس کو مزید صرف یہ کافی نہیں حکومت سمجھ رہی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ فیصلے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ فیصلے جو سپریم کورٹ نے اپنے آئینی حدود اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کیے تھے جیسے کہ بارج علائی کا فیصلے کی بات ہو رہی ہے یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے وہ فیصلے بھی ہم نہیں مانیں گے نہ صرف کہ آئندہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ آئین کی انٹرپیٹیشن کر سکے وہ صرف اللہ دیتا اور مختارہ مائی کا آپس میں کوئی کرمنل کوئی بیل کوئی مینٹیننس کا مقدمہ بچوں کی مینٹیننس کا سن رہی ہوگی نہ صرف کہ آئندہ اس کے پاس آئین انٹرپیٹ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ اس نے وہ آئین جو آلریڈی انٹرپیٹ کر دیا ہے جو اس کے پاس اختیار تھا آئین کے اندر ہم وہ ماننے سے بھی انکاری ہیں تو میری ناکس سے فہم میں جو اس وقت بات چل رہی ہے خواہ یہ پریکٹس ان پروسیجرز کی امینڈمنٹ ہو یا دیگر قانون سازی ہو یا سپیکر ناشنل اسیمبلی کا لیٹر ہو یا الیکشن کمیشن کا کانڈاکٹ ہو یہ ایفیکٹیولی سپریم کورٹ کو غیر موسر بنانے کی جنگ ہے اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اندر کیسے ریاق کرے گی کیا چیف جاسس صاحب جو کہ شاید آئینی عدالت میں چلے جائیں یا نہ جا سکیں کوئی پتا نہیں ابھی کیا چیف جاسس صاحب اس بات کو اور دیگر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں سپریم کورٹ اب کوئی اتنی زیادہ موسر عدالت نہیں ہے پہلے سپریم کورٹ نے کہا نوے دن میں الیکشن کروا لیں وہ فیصلہ نہیں مانا پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دیں وہ فیصلہ نہیں مانا پھر سپریم کورٹ نے کہا ہم ہو سکتا ہے آئندہ فیصلے کوئی نہ کوئی کر دیں آپ نے کہا اس کی تو ہم قانون سازی آئین سازی کے تھروں آپ سے پاور لے لیں گے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے سپریم کورٹ کو کہ کیا ہمارے ملک میں ایک ایسی سپریم کورٹ برقرار رہے گی جس میں جج صاحبان جو دس پندرہ بیس سال کی ججی کے بعد وہاں پہنچتے ہیں آئین کے قانون کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے فیصلے کرتے رہیں گے آئین کے بارے میں یا وہ ایک غیر موسر سا ادارہ ہوگا جس کو حکومت اپنی مرضی سے چلائے گی یہ ایک جنگ ہے موسیقی